پلو لٹکے رہا رو او مارا پیسو نے رہا مارا دنڈیا لادہا رہا مارا پیسو نے رہا مارا دنڈیا لادہا پلو لٹکے رہا مارا دنڈیا لادہا ہم راجستانی رنٹل بائک سے وہاں سے ہم بائک اٹھا رہے ہیں اور کچھ اس طریقے کہ ہمیں 4.50 روپیز کو اپڑ جائے گی پہلے ہم ادر سے لے رہتے ہیں وہاں پہ کافی ٹائم لگ رہا ہے ہم یہاں سے ڈیسائیڈ دے رہے ہیں کوئی بائک بائک سکوٹی لے یہ آفیس ہے اور یہاں سے سکوٹی ہائے کریں گے ہاں سو ہم ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نکل رہے ہیں یہ سکوٹی ہم نے لے لیا ہے ہمیں 4.50 روپیز کی بڑی ہے موسیقی اب اسے میں ٹھیک رہتا ہے یہ رہتا ہے اور یہ سیدھا سیلے ناڑ گڑ جا رہا ہے اور ہم اس پہ تلتے ہیں موسیقی یہ رہتا ہے وہ ہی ہے وہ گھون کے نہیں گھتا لیکن یہ نہار اگر ہم کو پہلی دکھیا تھا لیکن یہ گھون کے آرہا ہے تو اسی میں یہ سیدھا پڑھتا ہے ابھی ہم نیچے سے ایک دم اس کوٹی میں اتنا زیادہ پکپ تھا نہیں لیکن ہم بلکل بھگاتے ہوئے سیدھا یہاں پہ آگئے اور ہم نے جب ہمیں ایک دم بہت اچھا پوائنٹ ملا یہ سنسیٹ پوائنٹ بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے تو جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے رک گئے اور تھوڑا سا یہ بیو کو انجوائی کرنے کا من کیا دکھاتا ہوں آپ لوگ کو کیسا بیو ہے سو ہم لوگ جو آئے وہ یہاں سے بیچ میں سے بیچ میں اور یہاں پہ ایک دم بلکل ایک دم سیونٹی پرسنٹ سٹیپ ہو گیا تو سکوٹی بھگاتے ہو ہم لے کے آئے اور بھائی بڑا ایڈونچرس سا فیل ہوگا تھوڑی دے رکھ لے دیکھ اور آپ کو یہ اوپر دکھائی دے رہا ہوں گا دکھاتا ہوں یہ بنا ہوگا ہے یہ اوپر دیکھ رہا ہوں یہ کھلا بنا ہوگا ہے اور اس کا راستہ یہ ہے اس کا راستہ یہ ہے اور یہاں سے ہوتے 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 ہوئے ہمیں اوپر جانا ہے بڑا منزل آ رہا ہے لوگوں کی فٹری ہے لیکن ہم سکوٹی سے جا رہے ہیں یہ سکوٹی ہے دیکھ لو اس کی کنڈیشن دیکھ لو کیسی ہے بلکل ایک دم کھستا گنڈیشن ہو رہا ہے اور سکوٹی والے نے ساف منہ کر رہا تھا کہ بائیک ہوگی ہے انکوش بائیک ہوگی تو آپ لے جا سکتے ہو سکوٹی ہوگی تو آپ نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ دو ہو جانے ہو اور سکوٹی میں اتنا وہ نی ہوتا کہ بریکس نہیں ہوتے اور گیرس نہیں ہوتے اس لئے آپ اس کو نہیں لے جا سکتے چین بار ادر کریں گا تو عیکس شب ہو جائے لگا تو چاپر میں اتنا فن ہو جائے گا نہ صحیح بہت فن ہو گیا ہم جاناے میں سٹاڑنگے ہیں بانا خواب میں جانا نہ چاہیے یہ کہ یہاں کہ لگانی ہی پڑے گی لگانی ہی پڑے گی آپ کو زیادہ در کا ایک پاس ہی ہے مجھے چلانی دی نا لے پارکنگ کرتے ہیں ناہرگوی فورٹ میں آگیا ہے اور یہ سارا بھی ہو ہے در سے رائٹ رائٹ میں آگیا ہے اور اس طریقے کا بھی ہو ہے چلے ناہرگوی تیرے پاس کھلے پیسے ہیں نا کوئی ٹکٹ لے لیو پھر کیا بھائی چلے اس کی کنیکٹیویٹی کیونی ہونی ہے ویراسد کو سمال کر رکھیں بلکل ہوئی ہے آجی تو کیسے ہیں آپ لوگ سو آج ہم آئے ہیں جائپور اور جائپور میں ہم آئے ہیں نیہارگڑ کیلا سو اگر نیہارگڑ کیلا آپ کو آنا ہے تو نیچے سے کاف سٹیپ ہوتا ہے کافی اوپر کو کافی چڑھائی ہے تو اگر اپنا کنونس یوز کریں گے تو کافی بینیفیٹ پڑے گا میرے ساتھ میں انکوش آیا ہویا ہے انکوش بھائی ملو جسے ہاں گایس کیسے ہیں اگر آپ کو مارنینڈ کے دس بجے یہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر آنے کے لئے اگر آپ کے پاس سٹटینٹ آئیڈ газ ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بلتا ہے تمہارے پڑے گا آپ کو 25 روپیس پہ کرنے پڑے گا اگر آپ کے پاس student ID ہے آپ کو 25 روپیس پہ کرنے پڑے گا اور اگر آپ کے پاس student ID نہیں ہے تو اپکا 50 روپیس ک думаю اور پارکنگ کے چارجز یہاں پر دس روپیس ہے لیکن اگر آپ کی رونگنگس ہے اور اگر آپ کو وہ رکھوا نیے تو آپ کو دس روپی کsem پڑے گی پارکنگ والے بہیہ لیتے ہیں اور بہت اچھا view ہے ضرور آیاں پہ اگر آپ کو فورٹ دیکھنا ہے تو ضرور آنا ابھی آپ کو پورا پیچھے کا بیک گراؤنڈ ابھی ایک ساؤنڈ ہوگا آپ کو یہاں پر چل رہا ہے ستھانی میوزک گئی ہے ابھی یہاں پر کوئی دھول بھول بج رہے ہیں اس کا دکھاتے آپ کو پروپر کرتا رہے ہیں موسیقی اگر آپ کو گائیڈ وائٹ لی رہے ہیں تو یہاں پر گائیڈ بھی پروائیڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو چہیئے تو آپ گائیڈ وائٹ لے سکتے ہو مرنا مینہ گائیڈ کے بھی آپ اچھے سیک سکتے ہو ہم تو کوئی گائیڈ وائٹ لیتے نہیں ہے کیونکہ ہم بیسی پتہ کر لیتے کیا ہو رہا کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کو ایسلی گائیڈ وائٹ بھی مل جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی